کیپ ہٹنے کے بعد ڈالر کی ادام بیل اگام قیمت میں یک دم بڑا اضافہ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں نو روپے سے زائد کا اضافہ دو سو پچاس روپے کا ہو گیا اوپر مارکٹ میں ڈالر کی لمبی چلان دو سو پچپن روپے تک جا پہنچا علم نہیں ساددار کو کیوں لائے گایا ساددار کی وجہ سے پاکستان کو بڑا نقصان ہوا مسلم لیگ نون کے رانوما اور سابق وزیر خزانہ مفتا اسمائل کی کڑی تنقید کہا حکومت اب اس بات پر راضی ہو گئی ہے کہ آئی ایم ایف کی تمام شرائط ماننا پڑیں گی ملک میں عجیب نظام قائم ہو گیا ہے چھوٹی سی اشرافیہ ہمارے تمام فیصلے کر رہی ہے پاکستان کی معاشی صورتحال نازم دور سے گزر رہی ہے ہمیں آمدنی میں شارٹ فال کا سامنا ہے چیرمن ایف بی آر آصف احمد نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ ٹیکس کا حدف حاصل کر لیں گے ٹیکس گیپ کو کم عرصے میں پورا کیا جائے گا الیکشن کمیشن نے کراچی میں سکورہ ٹاؤن کی دو اور چینیسر ٹاؤن کی ایک یونین کانسل کے نتائج روک دیئے نتائج جماعت اسلامی کے بلدیاتی الیکشن میں بے ذابطگیوں کے خلاف درخواست پر روکے گئے ہیں فواہ چوزری کی گرفتاری کی سینٹ میں گھون جو اسیم شہزاد کہہ رہے ہیں کہ فواہ چوزری کی بیان سے لگتا ہے الیکشن کمیشن کا دل ٹوٹ گیا الیکشن کمیشن کا کام ہے اپنی غیر جانبداری قائم رکھے الیکشن کمیشن وقت پر الیکشن کرانے کا فابند ہے گرفتاریاں جیل مقدمات حکومت کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ الیکشن نوے دن میں نا کرانا خطرے کی گھنٹی ہے سب ڈرامے نا اہل حکومت کو مسلط رکھنے کے ہیں فون الیکشن نہ ہوئے تو قوم کے غزب کے آگے کوئی نہیں کھڑا ہو سکے گا پیچھائی کے طرف سے الیکشن کمیشن میں امبران کو دھمکایا گیا امران خان نے سپریم کورٹ کو بھی دھمکیاں دیں کیا کسی کو دھمکی دینا جمہوریت ہے نون لیگ کے رانما مرک احمد خان نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ امران خان قاسم سوری کے خلاف آرٹیکل چھے لگنا چاہیے تھا وزیر مملکہ تو امرہ خارجہ ہینا ربانی کے گھر کہتی ہیں کہ اس وقت بھارت سے کوئی بیک چینل ڈپلومیس سے نہیں چل رہی بھارت کے ساتھ برابری کی سطح پر بات چیت کی جائے گی سینیٹر آصف کرمانی اپنی حکومت پر برس پڑے کہا وزیرہ کو پابند بنایا جائے روز آیا کریں اپوزیشن میں تھے تو اعتراض کرتے تھے کہ ایک ہی وزیر جواب دیتا ہے آج بھی ایک وزیر جوابات دیتا ہے اگر وزیرہ نہیں آسکتے تو اس ایوان کو تعلی لگا دیں کوئیٹا میں ائرپورٹ روڈ پر نابعلم افراد کی فائرنگ سے اے ایس ایف اہلکار شہید پولیس کے مطابق اہلکار کی شناخت مجاہد حسین کے نام سے ہوئی تراجی سے اچھی خبر خواتین کے لیے ایکم فرور سے پنگ پیپلز بس سرویس چلانے کا فیصلہ پہلے روٹ کے لیے موڈل کونوں نے شہرائے فیصلتا تاور روٹ کا انتخاب کر لیا گیا بھارت کی یومی جمہوریہ پر کشمیروں کے یومی سیاہ کل جماعتی حریت کانفرنس کی اپیٹ پر مقبوز آبادی میں مکمل ہر تعل آزاد کشمیر میں بھی اعتجاجی ریلیاں نکھا لی گئے آرہ بھارتی کھلاری سعودیہ کماری آدف نے آئی سی سی ٹی ٹوینٹی کرکیٹر آف دی ائر کا عزاز اپنے نام پہ لیا جنوبی آفریکا کے مارکو جانس امرجنگ کرکیٹر آف دی ائر کا عار آسٹریلیا کے تیلا مہ گرات ٹی ٹوینٹی وومن کرکیٹ آف دی ائر بن گئی